نمسکر سواگر ہے آپ سبھی کا ناکپور کے جامتہ اسٹیلیم میں جہاں اب سے کچھ ہی دیر کے بعد کم تقریباً دو تین گھنٹے کا وقت ہے ابھی جب بھارت اور بانگلہ دیش تیسرے ٹی ٹوینٹی میں ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہوں گے آپ جانتے ہیں یہ نرنائک مقابلہ ہے کیونکہ بھارت ایک جیت چکا ہے اور بانگلہ دیش کے کھاتے میں ایک ہے اور ایسے میں سارے دیش کی ساری دنیا کی نگاہیں اسی مقابلے پر ڈکی ہوئی ہیں جہاں بیٹ اس مقابلے کا سوال ہے بھارت نے آج ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک آج چینج کے لیے بھارت جانا چاہے گا شاید بل تھاکر کی آج امید ہو سکتی ہے ٹیم کے اندر واپسی کی بانگلہ دیش کیا کوئی چینج کرے گا کیونکہ یہ سپیرس کے لیے ہیلنفول وکیٹ ہے اور اس وکیٹ میں بانگلہ دیش کے بولرز زیادہ ایفیکٹیب بولنگ کر سکتے ہیں جہاں تک بیٹنگ کا سوال ہے یہ ایک ایسا بیٹنگ ہے بہت ریر وکی بیٹ ہے یہ جہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم پہتر کرتی ہے اب تک گیارہ میچز کھیلے گئے ہیں پچھلے کوئی سمیہ میں اس میدان پر ٹی ٹوینٹی کے اور ان میں سے آٹھ میچز اس ٹیم نے جیتے ہیں جس نے پہلے بلے بازی کی ہے تو یعنی کہ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑھیاں سیوگ ہوگا روید شرما اگر ٹاس جیتیں گے تو کیا وہ بلے بازی کریں گے کیونکہ بھارت عام دور پر پہلے فیلنگ کرنا چاہتا ہے چیز کر کے مقابلے کو جیتنا چاہتا ہے تو کل مراکت بہت دلچسپ مقابلے کی امید ہم بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے بس کچھ ہی لمحوں تنہوں نہیں کہوں گا لمحوں نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ کچھ منٹوں شاید دو دن گھنٹے کے بعد شام ساڑھے چھے بجے سے آکرشوانی کے پرسار میں ہیں شکریہ